اس جہاز کی منزل امریکہ کا نیو یوک شہر تھا لیکن پانچ ستمبر انیس سو چھیاسی کو ہائی جیکرز نے کراچی کے ائرپورٹ پر اس جہاز کو سولہ گھنٹے کے لیے ہائی جیک کیا جس کا خونی اقتتام بائیس افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہوا جبکہ اس واقعے میں ایک سو پچاس افراد زخمی ہوئے تھے اس واقعے نے دنیا کو چونکا دیا تھا جس پر بعد میں ایک فلم بھی بنی لیکن جہاز کا بچ جانے والا عملہ کافی مدد تک خاموش رہا پین ایم فلائٹ سیون تھری کو کراچی ائرپورٹ پر ہائی جیک کیے جانے کے واقعے کے لگ بھگ تیس سال بعد یعنی سن دوہزار سولہ میں جہاز کے عملے کے چھے عراقین نے پہلی بار میڈیا سے بات کی تو فلائٹ اٹینڈنٹ نوپر ابرول نے بتایا تھا کہ میرا پہلا رد عمل ہنگامی دروازہ کھول کر اتنے مسافروں کے ساتھ فرار ہو جانے کا تھا جتنا ممکن ہو سکتا لیکن پھر میں نے سوچا کہ باقی مسافروں کا کیا ہوگا ہائی جیکنگ کے ایک ہفتے بعد جہاز کے عملے نے ایف بی آئی کو واقعات کی تفصیل فراہم کی تھی اور بعد میں دوہزار پانچ میں مرکزی ملزم کے پیرول کی سماعت میں بھی شرکت کی لیکن پہلی بار انہوں نے تفصیل سے اس جہاز میں پیش آنے والے ان واقعات اور بات کی کہ جن میں عملے کی ایک رکن نیرجہ بھنود بھی ہلاک ہوئی تھی ان کے مطابق انہوں نے اپنی خاموشی اس لئے توڑی کیونکہ وہ جہاز پر سوار تمام افراد کے کردار کو سرانا چاہتے تھے جن کے بارے میں عام لوگ زیادہ نہیں جانتے پانچ ستمبر کو پین ای ایم سیون سری فلائٹ مومبئی سے نیو جوک کے لیے جا رہی تھی جو کراچی میں تھوڑے وقفے کے لیے رکی تھی جہاں سے اسے فرینک فرٹ کے لیے روانہ ہونا تھا اس تیارے میں تین سو سے زائد مصافروں کے علاوہ چودہ عملے کے افراد سوار تھے جس میں سے بارہ فلائٹ کے پرواز بھرنے کی تیاروں میں مصروف تھے صبح چھے بجے چار بندوق بردار ایک گاڑی میں اس طرح سوار ہو کر آئے جیسے وہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا عملہ ہو مگر جلد ہی یہ لوگ ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے تیارہ اغوا کرنے والوں کا تعلق ایک تنظیم سے تھا یہ گروپ اب غیر متحرک ہے لیکن امریکہ اسرائیل اور یورپی یونین نے اسے عالمی امن دشمن قرار دے دیا ہے انیس سو ستر انیس سو اسی میں اس گروپ پر متعدد حملوں کا الزام لگا نوپر نے ان مسلح افراد کو اپنے ساتھیوں کے پیروں کے پاس فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جو حملہ آوروں کو دیکھ کر جہاز کے دروازے بند کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے فلائٹ کی ایک ائر ہوسٹس شیرین پون اسی وقت ہوشیاری سے کاکپیٹ کو خالی کرانے کے لیے ایمرجنسی بٹن دبا دیا اور دوبارہ ایسا کرنے پر پائلٹ نے ان کی کال لے لی اور پائلٹ چپ کے سے کاکپیٹ سے نکل گئے ایک دوسری فضائی میزبان سنشائن وزویل آنے دیکھا کہ ایک ہائیجیکر نے ان کے ساتھی نرجہ بھنوت کے سر پر بندوق تان رکھی ہے ایک دوسرے ہائیجیکر نے سنشائن کو کیپٹن کے پاس چلنے کو کہا سنشائن کہتی ہیں کہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ کاکپیٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن میں نے دانستہ طور پر اس بات کو نظر انداز کیا اور تھوڑی تاخیر بھی کی تاکہ اگر پائلٹ نہ نکلے ہوں تو اب بھی انہیں باہر جانے کا وقت مل جائے بہت سے لوگوں نے اس بات پر نکتہ چینی کی کہ پائلٹ باقی عملے کو چھوڑ کر کیسے باہر نکل گئے لیکن مجھے جب پتا چلا کہ پائلٹ جہاز چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مجھے بڑا سکون ہوا کیونکہ ہم فضاء میں انڈک کے بجائے اس صورت میں زمین پر زیادہ محفوظ تھے اور اس لیے بھی کہ کم سے کم تینوں پائلٹوں کی جان تو بج گئی عملے کے ایک اور رکن دلیب بھی اسی موقف کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پائلٹ کا جہاز سے باہر نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم شدت پسندوں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے جو کہیں بھی جہاز لے جانے کی ہدایت کرتے یا پھر دوران پرواز اسے اڑا دیتے بندوق برداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو قبرس یا پھر اسرائیل لے جایا جائے اسی لیے وہ پائلٹ بھیجنے کے مطالبے پر بزد تھے ادھر کراچی ائرپورٹ پر پین ایم فلائٹ کے آپریشن کے ڈائریکٹر وراف ڈوگرہ نے بندوق برداروں سے باتچیت شروع کی اور انہیں یقین دلاتے رہے کہ پائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے اسی دوران انہتیس سالہ امریکی مسافر راجش کمار کو ان کی سیٹ سے گھسیٹ کر کھولے والے دروازے پر لاکر انہیں جھکنے کو کہا گیا اور پھر جب ایک گھنٹہ ہونے کے باوجود بھی کوئی پائلٹ نہیں آیا تو ان کے سر میں گول ہی مار دی گئی اور انہیں جہاز کے باہر پھینک دیا گیا بس اسی سے ہی سب کچھ بدل گیا اور ایسا لگا کہ ہائی جیکر بے رہم قاتل ہیں ایک گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہائی جیکروں نے فلائٹ میں سوار امریکی شہریوں کی شناخ کرنی شروع کر دی لیکن مادوی بہوگنا اور ایک دوسری ائر ہوسٹس نے چپکے چپکے مسافروں کے پاسپورٹ جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ مسافروں کی شناخ کا پتہ نہ چل سکے اور امریکیوں کے پاسپورٹ لے کر ان لوگوں نے کہیں سیٹ کے نیچے تو کہیں اور ادھر ادھر چھپا دیے تھے ہائی جیکر کو جہاز کے بارے بھی کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی تو اس نے اس بات کا نوٹیس بھی نہیں لیا اس جہاز میں سوار ایک مزافر مائک ٹھیکسٹن نے اس واقعے پر What Happened to the Happy Man کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے فلائٹ کی ائر ہوسٹسوں کی کارکردگی کی تعریف کی انہوں نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دن ائر ہوسٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس فلائٹ کا عملہ اس سنت کے بہترین کارکنوں میں سے ایک تھا جب ہائی جیکرز کسی امریکی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک برطانوی شہری مائک پر اکتفا کرتے ہوئے اسے جہاز میں نیچے بٹھا کر اس کے ہاتھ سر پر رکھوا دیئے تاہم صرف ایک بار لاز مار رہے جانے کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر عذیت نہیں دی گئی اور وہ آخری لمحات میں زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے شیرین اور سنشائن اس کیبن کیو کا حصہ تھے جنہوں نے مرکزی ہائی جیکر زیاد حسن سفرانی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بٹایا وہ کئی بار ان دونوں کو اسلحے کے زور پر جہاز کے اگلے مقام تک لے کر گئے اور ان کو باہر جھانکتے وقت انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا شیرین بتاتی ہیں کہ وہ میرے بال پکڑ کر میرا چہرہ کھڑکی کی جانے پھر کے سوال کرتا کہ باہر کیا نظر آ رہا ہے وہ کہتا تھا کہ اسے امریکی لڑاکہ جنگی تیاروں کی آمد کا خطشہ ہے مہرجی خاراس 28 سالہ مکینک تھے جن کو مذاکرات کرنے والوں سے ریڈیو پر رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا گیا اس وقت ہائی جیکرز کا خیال تھا کہ جہاز کو اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کو تلاش کر لیا جائے گا سنشائن کا کہنا ہے کہ ان پرخطر لمحات میں کئی بار سفرانی نے ان سے مذاق اور فلڈ کیا اور ان کو اپنے ساتھ قبرس لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں تیراکی سکھائیں گے تو سفرانی نے اپنی بندوخ کا رخ ان کے سر کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت آخر کار ہائی جیکرز نے دھمکی دی کہ اگر پائلٹ فرام نہیں کیا گیا تو وہ ہر پندرہ میڈباد ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے نیپور ابرول نے مسافروں کو تسلی دینے کی کوشش کی جبکہ ان کے ساتھ ہی دلیپ نے سینڈوچ مہیا کیے اور نرجرہ نے پانی دیا سٹی ورڈ کیپسلر نے کہا کہ اس دن جانے انجانے میں ہم ایک ٹیم بن گئے اور ہم نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا اپنا کردار نبھایا ہائی جیکرز جہاز کے دروازے بند کر چکے تھے لیکن ائر کنڈیشنز اور بتیاں جل رہے تھے شام ہوئی تو جہاز کی پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی بتیاں مدم ہوئیں اور ائر کنڈیشنز نے کام کرنا شوڑ دیا مہر جی نے سفرانی کو بتایا تاکہ ایمرجنسی پاور پندرہ منٹ بعد بند ہو جائے گی اور جہاز میں اندھیرہ چھا جائے گا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے جس وقت بتیاں بجی فلائٹ انڈنڈنڈ اور مسافر کیبن کے وستی حصے میں موجود تھے بہت سے لوگ نیچے بیٹھے تھے اور کچھ دروازوں کے قریب تھے ایسے میں ہائی جیکرز کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا انہوں نے ایک جنگی نارا بلند کیا اور فائرنگ شروع کر دی اندھیرے میں روشنی کی لہریں پھیلی اور دوسری جانب سے چیخیں شیری نے دیکھا کہ مکینک مہرجی ہلاک ہو چکے ہیں اس سفرہ تفری اور اندھیرے میں کم از کم تین دروازے کھل چکے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا جہاز کے پر کے قریب موجود دروازہ فرار کا سب سے بہترین راستہ فرام کرتا تھا اور بہت سے لوگوں نے اسی کا رخ کیا نپور اور مادھوری بھی جہاز کے پر سے پھسلتے ہوئے بیس فٹ نیچے جا گرے جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اس واقعے کے نتیجے میں بائیس افراد ہلاک جبکہ ایک سو پچاس زخمی ہوئے تھے بعد میں اس جہاز کے عملے کو ائرلائن نے بہادری کا ایوارڈ دیا امریکی محکمہ انصاف نے دو ہزار پانچ اور امریکی ایٹارنی جنرل نے دو ہزار شے میں ان کی بہادری کا اطراف کیا جہاز کے عملے کی رکن نیرجہ بھنوت واحد رکن تھی جن کو بعد از مرک پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں نے بہادری کے ایوارڈ سے نوازا پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کے سرغنہ زیاد حسن عبداللطیف کو ستمبر دو ہزار ایک میں ایک جیل سے رہا کر دیا لیکن امریکہ نے ان کو گرفتار کر لیا اب سفرانی ایک امریکی جیل میں ایک سو ساٹھ سال قید کی سزا کات رہے ہیں دیگر ہائی جیکرز کو بھی امریکہ اور انڈیا کی خواہشات کے بر خلاف دو ہزار آٹھ میں جیل سے رہا کر دیا گیا